خواتین حضرات السلام علیکم وائس آف ساؤت ایشیا کے لندن سٹوڈیوز سے ٹیبل ٹاک وید مقیم احمد میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین اکرام آج کے پروگرام میں امریکی صدر کے طور پر دونالڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں آمد پاکستان کی سیاست میں لگائے جانے والے اندازوں اور اس سے جڑے ہوئے دیگر موضوعات پر گفتگو کریں ہمیں جوئن کیا ہے پی ٹی آئی کی مرکزی رہنما نصرت واحد صاحبہ نے اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں ممتاز صحافی و تجزہ نگار بینظیر مہدی آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ پروگرام کا پہلا سوال نصرت واحد صاحبہ آپ سے ہے کہ پہلے آکسپورٹ کی چانسلرشپ کا بڑا شورو غوغہ تھا بڑی ہائپ کریئٹ کی گئی زلفی بکاری کی کوششوں کی تعریف ہوتی رہی لابنگ ہوئی اوبرسیز پاکستانیز موف کرتے رہے اور بعد میں نتیجہ کچھ نہیں نکلا سوائے مایوسی کے کچھ ہاتھ نہیں آیا اب ڈونالڈ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد آپ کی جماعت نے ان سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں کیا ان امیدوں کو وابستہ کرنے کے بعد آکسپورٹ کی چانسلرشپ والا ایکشن ریپلے تو نہیں ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن رہی بہت شکریہ ابوکیم صاحب پروگرام میں مجھے لینے کا دیکھیں آکسپورٹ کا آپ کو پتا ہے کہ وہ رولز این ریگولیشنز پر چلتے ہیں جب یہاں پہ بہت زیادہ چیزیں ویلمنگ ہو گئیں تو ظاہر ہے اپوزیشن کو بہت خطرہ ہو گیا کہ یہ اگر بن گئے چانسلر تو اس کے بعد کیا ہوگا حالانکہ ہونا کچھ بھی نہیں تھا پہلے بھی وہ ایک دفعہ چانسلر رہ چکے ہیں کسی دوسری یونیورسٹی کے تو ایک یہ کہ پاکستان کا نام ہو جاتا لیکن بہران کسی کو پسند نہیں ہے تو انہوں نے بے انتےہا اپنے لوگوں سے اپلکیشنز رکھائی ہیں اور بے جی ہی ہیں اور پروٹیسٹ کیا بلکہ گیٹ پہ بیٹھ گئے کچھ لوگ اور جو اندر جاتا تھا اس کو کہتے تھے کہ اس کو مت بوٹ کرنا خیر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو عدالتوں سے سزا ملی ہوئی ہے اب عدالتیں کون ہیں کیا سزا دے رہی ہیں کس کی سزم کا ہو رہا ہے انہوں نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا اس بات کے اوپر تو وہ سزا کی بنا کے پر چیز ختم ہوگی اب آپ کا جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ ٹرم کی جواد سے امید کر لی ہے لوگوں نے ضرور کر لی ہے لیکن آپ نے خان ساب کا بیان سنا ہوگا انہوں نے کہا کہ مجھے بلکل کسی طرح کی امید نہیں ہے کہ کوئی دوسرا ملک آئے گا اور ہمیں نکالے گا مجھے نکالے گا یہاں سے میں بلکل اس بات کے اوپر اگری نہیں ہوں آپ لوگوں نے کرنا ہے جو کام کو کرنا ہے آپ نے پروٹیس کرنا ہے آپ نے اتنا کمپیل کر دینا ہے کہ they'll be ready to take me out from the jail تو میرا نہیں خیال بلکہ کوئی اس طرح کی آس خان صاحب نے لگائے گئے خان صاحب بالکل کلیر ہے اپنے تمام عاملات میں وہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں کر رہے جس سے کہا جائے کہ وہ تو شاید اپنی جو بھی ایفرس تھی اس طرف لگا دیا تو ایسا نہیں ہے سارے کیسز وہ ہیں جو جالی ہیں سارے کیسز وہ ہیں جن کی کوئی بیس نہیں ہے سارے کیسز وہ ہیں اس میں ایک پیسے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی ہے ابھی تک اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی تو آپ کو پتا ہے رات کے ڈی 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 ڈو دو بجے تک انپد میں چل رہے تھے اور الیکشن سے تین دن پہلے ان کو تیس سال سزادہ کی سزا ہو چکی تھی تو یہ چیزیں کیوں تھیں صرف اس لئے تین کے لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی آپ نے اس کو ووٹ نہیں دینا ہر حساب سے مورلی بھی اور فائنسلی بھی اور اللہ جانے کیس کس چیز سے کیونکہ اس حاجم کو principalmente کہ اس حاجم کو سزادہ ملی کہ اس کی باوجود لوگوں نے اووورویل م Bengal ہنوارا نشان چین ریا گیا ہمارے جو کینگیڈر سے ان کو فرم کر آنے نہیں دیا جاتا تھا ہمارے پروپوزر سیکنڈر کو ابوا کھر لیا جاتا تھا وہ Handy جاتے تھے لیکن اس کے باوجود لوگوں نے پندرہ پندرہ قاوض بنائے ہوئے تھے کہ اگر ایک کٹ گیا یا ایک غائب ہو گیا تو کم از کم دوسرا ہمارے پاس ہو اور اس طرح ووٹنگ ہوئی اور انہوں نے تو جان کے ظاہر ہے اپنے عوام کو آن پر ڈکھا ہوا ہے کہ ان کو دیکھیں گے کہ وہ امران خان کا تو نام ہی نہیں ہے امران خان کو تبلے ہی نہیں ہے تو بوٹ ہی نہیں پڑے گا اس لیے یہ پانچ بے تک بلکل تسلیم میرے ان کا خیال گیا تھا کہ ووٹ تو پڑے چاہیے لیک لیکن ان کو یہ بتا نہیں تھا کہ لوگ اتنے زیادہ خان صاحب کی فیور میں ہیں کہ وہ اپنے علاقے کے جو بھی بڑا تھا اس سے فون کر کر کے پوچھتے تھے کہ یہاں پہ ہمارا کون بننا کڑا ہے اس کا کیا نشان ہے اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا وہ مریکل آٹھ فروری کو ہوا جس کی کوئی بھی امید نہیں کرنا تھا پانچ بہنے تک بلکل ٹھیک آ رہے تھے یہ لوگ بتیاں بجا کے اپنے گھن کو جا چکے تھے لیکن ان کو کہا گیا ٹھہرو رکو 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 ر ستائی ہے اور پھر یہ ہوا کہ وہ رات پھر میں جو رزلٹ آیا آپ کو بتا ہے سترہ سیٹے بھی جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں چھے یا ساتھ سیٹے ہی ہوں گی بہت سارے لوگ ایسے ہیں مصطفیہ جو پی کو سفائی کے سینیٹر ہیں انہوں نے کہا کہ میں نہیں جیتا تو میں نہیں سیٹ نہیں لوں گا اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جو انہوں نے انکار کر دے جوانتے اسلامی کے ہیں تو کچھ لوگ ابھی بھی ہیں جن کو کہا جائے کہ ہاں they are good people they realize what it is what is right and what is wrong لیکن زیادہ تر لوگ تو نہیں جس طرح شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے چکے کام کیا ہے اور میڈیا کے ساتھ اور ادھر ویڈیو اسیف خان صاحب تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پاکستان کی نائنٹی فائیف پرسنٹ جو آبادی ہے وہ کرپشن میں جا چکی ہے ان کو بتا ہی نہیں کہ وہ کرپشن کر رہے ہیں اور یہی پاک پچھلے پانچ سال سے میں کر رہی ہوں کہ ان دو پارٹیز کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ پاکستانیوں کے اندر سے کرپشن کا کونسپٹ ختم کر دیا ہے جاہے وہ گھر کے ساتھ ہیں جاہے آفس کے ہیں جاہے کہیں کے بھی ہیں تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ ان کے اندر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ امانداری سے کرنا ہے چھوٹ 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 دیکٹر اپشن سکرٹر رہے گے تو ان لوگوں کا صرف پاوٹ سار میں پھان سٹ یہ ہے پیسہ ہونکتا ہے پیسہ نظر آ گیا میں بینظیر مہدی صاحبہ کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے ہے بینظیر کے ڈاکٹر عارف علوی نے مبارک بات کا خط اور جمہوری قوتوں کے لیے ان کی توجہ دلوائی ہے جس کا انڈاریٹ اشارہ پاکستان کی صورتحال کی جانب ہے ڈولر ٹرپ کو انہوں نے خط لکھا ہے دوسرا اعلانیاں طور پر جلفی بخاری جو ہے ان کے عملے کے عراقین ان کے داماد اور اہلہ خانہ سے ملاقات کے لیے امریکہ جانے کو بے چین ہے اور انہوں نے اوپن لی کہا ہے کہ میں کوشش کروں گا تو ایک جانب تو پیو ٹی آئی نے ٹرمپ کو ٹرمپ کارڈ بنا لیا اپنے لیے دوسری جانب نسرت بھائیت شہبہ کا نکتہ نظر بھی آپ نے سن لیا تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں کیا ٹرمپ پیو ٹی آئی کے لیے ٹرمپ کارڈ ثابت ہوں گے یا نہیں دیکھیں آج جو خیبر بکتو خان کے ترجمان ہیں بیریسٹر صاحب ان کی بھی ایک بڑی کلیر جو تھی وہ پریس کانفرنس تھی اس کو پہلے پرسوں میری کچھ پی ٹی آئی کے اہم لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بات ہوئی تھی اور جب میں نے ان سے کہا کہ یہ تو ایک جیسے آپ نے کہا کہ چانسلر کے ایک ہائیپ کریٹ کی گئی تھی اور اب اسی طرح ٹرمپ کے لیے کی گئی ہے کہ اب بس ٹرمپ جیسے ہی اپنی پوزیشن سمجھا لیں گے تو دوسرا پور اڈیالا سپیڈرن اڈیالا جیل کو کریں گے اور کہیں گے کہ جی پاکست اس کو باہر امران صان کو باہر لے کر آو تو انہوں نے کلیرلی کہا اور بڑے ذمہ دار وہ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے کلیرلی کہا کہ جو یہ ہمارے بچے ہیں جو بہت کوئی جوش ہیں جو ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم ہے یا ہماری انٹرناشنلی جو یود ہمارا ہے وہ تو اس چیز کے اوپر پلے کر رہے ہیں لیکن ہمیں جو ہے وہ بلکل بھی اس چیز سے کوئی زیادہ امید نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے ایک گرین سگنل کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے لیکن یہ پاکستان کا ایک ٹوٹلی جو ہے وہ اندرونی ماملہ ہے دفتر خارجہ کی جو بریفنگ ہوئی تھی انہوں نے بھی انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ پاکستان کا ایک اندرونی ماملہ ہے اور دیکھیں اگر آپ لوجیکلی بھی چلے تو اس میں ٹھیک ہے کہ ایک اس کا یہ بھی انسان ایک نکتہ نظر یہ بھی ایک تصویر گئے کیونکہ یہ بھی دے سکتا ہے کہ ٹرم کو پی ٹی آئی کے جو انٹرناشنلی جو خاص طور پر امریکہ میں جو ایک بڑی تعداد ہے پی ٹی آئی کے ان کا ووٹ پڑا ہے اور انہیں ووٹ ملا ہے لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو کہ ایک سیریس لیڈرشپ ہے انہوں نے اس بات کو ٹوٹلی ڈنائی کیا ہے اور میرا اپنا خود کا بھی یہ خیال ہے کہ اس سے کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بھی موجودہ سیاست پر اور خان صاحب کے جیل سے باہر آنے پر کوئی بہت زیادہ فرد نہیں پڑے گا یہ وہ ہی اسی طرح ہے کہ جیسے آپ پوائنٹ سکورنگ کے لیے سیاست کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ میں پھر بار بار ان کا نام لیتی ہوں مجھ اچھا بھی نہیں لگتا ہے کہ کچھ لوگ تو ہیں پی ٹی آئی میں جو بہت سیریس ہیں خان کو باہر لانے کے لیے مشکلات بھی اٹھا رہے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے کاروبار بھی بن ہو گئے خود میں پرسنلی ایسے تین چار لوگوں کو بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ جن کے جو بہت ہوت وارٹر میں ہیں اسٹابلشمنٹ کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے کہ جن کے گھر توڑے جا رہے ہیں جن کے ماں بہنوں کو دھکے دیے جا رہے ہیں اور یہ وہ بات نہیں ہے کہ جو میڈیا پر ریپورٹ ہو رہی ہے یہ وہ بات ہے کہ جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کیونکہ میں اسلامباد میں موجود ہوں اور پھر ابھی جب 26 میں آئینی ترمیم پاس ہو رہی تھی نیشنل اسیمبلی سے اور سینٹ سے پارلیمنٹ سے تو جب بھی آپ دیکھتے تھے کہ پی ٹی آئی کے صرف تین یا چار رہنما جو تھے جس میں عمر ایوب تھے بیرسٹر گوہر تھے سابدادہ حامد تھے اور ایک ان کا نام کوئی اور ام جب ابھی آتے ہیں اس وقت وہ تھے وہ وہاں پہ آتے تھے باقی ان کی پوری لیڈرشپ جو تھی وہ روپوش تھی اور ابھی جب یہ آرمی ایکٹ یہ جو ابھی بل پاس کی ہیں تین امپورٹنٹ بل پاس کی ہیں اس میں ان سب کا کم بیک ہوا تو اگر ہم یہ سوچیں کہ ٹرم کے آنے سے کوئی ٹری سکسٹی کا چینج آ جائے گا پی ٹی آئی کی پولیٹکس پر پاکستان کی پولیٹکس پر یا خان سا بہار آ جائیں گے تو یہ صرف ہمارے دماغ کے بنائے مفروضے ہیں اور نہ اس کو پی ٹی آئی مانتی ہے اور نہ ہی جو ہے اس کو ہماری عقل ماننے کے لیے تیار ہوتی ہے ٹھیک ہوئی نوسرا صاحبہ رانہ سنولا جو وزیراعظم کے سیاسی مشیر بھی ہے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ چاہے تو آفیہ صدیقی کے بدلے بانی پی ٹی آئی کو لے جائے اس پر آپ کیا کہیں یہ تو ان کی بات کا کیا جوابیں کہ روز آنا وہ غریب قسم کی سٹیٹمنٹس دی رہے ہوتے ہیں ایک دن کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں ان کو رہا کرنے کے لیے وہ خود ہی باہر نہیں آنا چاہتا پھر ایک دن فرماتے ہیں کہ ہماری کل پرسوئی انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی تھی کہ بس اب ڈالل ٹرم کے پیچھے پڑ گیا کہ وہ ان کو رہا کر آپ کے لے جائے گا اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں یقین کیجئے ہماری لیڈرشپ اور اسپیشلی امران خان صاحب بلکل اس طرح کی کوئی آس نہیں لگائے ہوئے بیٹے ہوئے انہیں پتہ ہے جس دن ان کو انصاف ملا وہ بلکل جنون انصاف ہوگا اس لیے ایک اور بہت بڑی چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ جی معاہدہ کر لیا ان کو اینارو مل جائے گا ان کو پتہ نہیں کیا کر لیں گے وہ باہر چلے جائیں گے 2-3 سال کے لیے کہ ساری پیشکشیں ضرور ہو رہی ہیں یہ اقلا مجھے ضرور ملتی ہے یہاں پہ بیٹھ کے بھی کہ یہ پیشکش ہو رہی ہے کہ آپ چلے جائیں 2-3 سال موہوں اپنا بند رکھیں لیکن وہ اس بات کے لیے تیار ہی نہیں ہوگی کہ ساری عمر کی لگا دو مجھے ای سی ال میں میں نہیں جا رہا کہیں گے وہ آدمی جو تین سال کے اقتدار میں ایک دفع نہیں گیا اپنے بیٹوں سے ملنے تو مجھے بتائیں اب وہ کیوں جائیں گے بیٹے ان کے آسکتے تھے بیٹے آئے بھی ملے بھی سارا کچھ ہوئے لیکن ان کو کوئی شوق نہیں ہے باہر جانے کا ساری عمر میں باہر گزاری ہے پاکستان سے وہ گئی ہیں جنوہ اپنی سرجری کروانے پلاسٹک سرجری جو گلے کے ان کے ہونے ہیں پھر اس کے بعد ان کے بعد بھی ان کے ساتھ وہاں چلے گئے ہیں زرداری صاحب نے پاؤں اپنا توڑوا لیا کیونکہ چین کی دورہ پر جانا تھا ان سے تعلقات خراب کر لیا ان لوگوں نے پھر بلاول صاحب امریکہ گئے ہیں شہباز صاحب پہلے سعودی عرب گئے تھے اب شہد بتا نہیں کہا دوبائی شوائی کریم ہے تو یہ سارے کے سارے غائب ہیں سب مل کے کوئی پلان کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں تو آپ کو بتایا نا سارے فون ٹیپ ہوتے ہیں جو بات کر لو وہ ٹیپ ہوتی ہیں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو بھی ٹیپ ہوتا ہے تو یہ جس طرح کہتے ہیں خان صاحب لندن پلان اسی طرح کا یہ آپ کو پلان بنانے جا رہے ہیں کیونکہ مول کو تو انہوں نے تباہ برباد کر دیا آپ کو بتا ہے کہ ایکانومی کہاں سے کہاں چلے گی اور اپنے خرچین کے ختم ہی نہیں ہوتے وہ بیگم صاحبہ جو ہے جو بہت ہی کمران خاندان کی پیدائش ہے وہ اسپیشل ائر فورس کا جہاں سے کی گئی اکیلی اس میں کوئی دوسرا بندہ نہیں تھا تو یہ کس قسم کے لوگیں مجھے اس بات کی سمجھنی آتی کہ کب ان کے دل میں درد بیدا ہوگا وہ ٹیڑا کروڑ کا جہاز لے لیتی ہیں وہ پیئے بدلوا لیتی ہیں ساڑھے تین کروڑ کے کہ عوام کو کھانا نہیں مل رہا روٹی کے آٹی لینے کی چکر میں مر رہے ہیں وہ کہ وہ دب کے مر جاتے ہیں ہم نے کروڑا ڈیلز میں کس طرح لوگوں کو سب کچھ دیا بات یہ نہیں ہے خیال میں پتن کس کس کدر چل جاؤں گی لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے ساتھ سنسیر نہیں ہیں عوام کو اس بات کی سمجھ آگئی ہے آج بھی اگر دوبارہ الیکشن کروایا جائیں تو کچھ دفعہ تو 80% پڑھے دینا آپ 98% پڑھیں گے کیونکہ لوگ جتنا بل بلا گئے ہیں اس مہنگائی سے اس غربت سے اور ہر چیز ہی آویلیبل نہیں ہے ہے تو اس کی قیمت وہاں پہنچا دیتے ہیں آپ کسانوں سے بدلہ کیوں ہی ہے صرف اس یہ کہ تم نے بوٹ کیوں دیا تھا اس کو آپ دیکھیں انہا 239 ہنڈرڈ کی لگائی تھی کہ 39 پر مان لیں گے اور کیا ہوا یہ نہیں ہو یہاں بقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے وقفے سے قبل ہم انتاز صحافی و تجزے نگار بن ازیر مہدی اور پیو ٹی آئی کی رہنما نصرت باہد صاحبہ سے گفتگو کر رہے تھے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں بن ازیر صاحبہ یہ ایک خبر گردش کر رہی ہے پروفیسر حسین اقبال خواجہ آسیف اور ہینا پرویز بٹ ایم پی اے انہوں نے ٹرمپ کے بارے میں اپنی ٹویٹس جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دی ہیں کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس اور اگر اس میں کوئی صداقت ہے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ وہ پرانی ٹویٹس کیوں ڈیلیٹ کر رہے ہیں دیکھیں انہوں نے بھی کی اور پھر کر ہم نے دیکھا کہ جو ترجمان ہیں منجاب کی آزمہ بخاری انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی باتیں کی جو کہ بہتی انٹی ٹرمپ تھی اب یہ جو سوشل میڈیا وار جو چل رہی ہے بیٹین پی ٹی آئی این پی ایم ایل این تو پی ٹی آئی کے بھی کچھ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ٹرمپ کے نام سے فیک اکاؤنٹس بنا رکھے ہیں ایسے بہت ساری چیزیں ہمیں پتا چلی ہیں جو بہت بہت آپ کو بتا ہے بہت سوشل میڈیا ٹیم ہے پی ٹی آئی کی انہوں نے بنا رکھی ہیں جس میں انہوں نے خان صاحب کی اور ٹرمپ کی تصویریں جو ہیں وہ لگائی ہیں اور اس طرح کا امپریشن دینے کی کوشش کی ہے کہ بس اب تو ٹرمپ مانگ بس پاکستان میں سب کچھ اچھا ہے یا پی ٹی آئی کے لیے تو وہ اب ایک پھولوں کی سیج تیار ہو گئی ہے تو ایسا نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس پر بہت زیادہ دیکھیں ایک کانفلیکٹ تو ہے نا جس کے اوپر پی ٹی آئی بہت زیادہ کھیل رہی ہے ٹرمپ مجھے جو آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں لیکن جو جب میں پی ایم ایل این کے لوگوں سے ملتی ہوں جب ان کے ایم این اے سے ان کے وزیروں سے یا مشیروں سے پارلیمنٹ آؤس میں ہماری ملاقات ہوتی ہے وہ ٹرمپ کے آنے سے کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے کیونکہ پی ٹی آئی اس کے اوپر اتنی پوائنٹ سکورنگ کر چکی ہوئی ہے کہ وہ بہت زیادہ خوش نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ الیکشن میں کہ کس طرح پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے اور اتنا کچھ ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشن سے پہلے بھی ہم نے دیکھا اور دیکھیں اب وہ بات ختم ہو گئی ہے اگر آپ تھوڑی سی اس کی گہرائی میں جائے کہ اگر ہمیں مجھے عمران خان کی ذات سے ایک طلاف ہے یا مجھے عمران خان کی ذات سے اتفاق ہے ان کی بہت ساری باتیں مجھے بہت بڑی لگتی ہیں ان کا طورت سیاست مجھے اگر اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے اب یہ بات بلکل ختم ہو گئی اب پاکستان میں صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے پاس پی ٹی آئی کے پاس ایک پاورفل اسٹریٹ پاور ہے اسٹریٹ پاور نہ صرف نیشنلی ہے پاکستان میں ہے بلکہ انٹرنیشنلی بھی ہے انٹرنیشنلی کی ابھی نواز شریف جب گئے تھے لندن ہم نے دیکھا وہاں پہ ان کے ساتھ کیا ہوا جسٹس کازیفائی کیسا جب وہاں گئے تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اب اگر آج یہ بات میں آپ کو پورے سوق سے کہہ رہی ہوں کہ اگر کل الیکشن ہو جائیں تو پرسو جو ہے وہ امران پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ جائے گی اور امران خان جو ہے وہ ان کی گورنمنٹ اقتدار میں آ جائے گی اب امران خان باہر آتے ہیں کس طرح نہیں آتے جو بھی سیٹنگ ہوتی ہیں ان کی وہ ایک الگ بحث ہے لیکن جو سٹریٹ پاور ایک تو بات ہوتی ہے ٹاپ لیڈرشپ کی ایک ہوتی ہے جو لوکل ووکر ہے جب آپ کہیں جاتے ہیں میرے بڑی ایک عادت ہے کہ میں جب بھی کہیں ٹراول کر رہی ہوتی ہوں یا جب بھی کہیں جاتی ہوں عام لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ کا ووٹ کس کا ہے کیا وہ میں کراچی میں جاؤں ہوں کیا میں وہ سن میں جاؤں ہوں میں اسلام آباد میں ہوں یا انٹیریئر پنجاب انٹیریئر پنجاب کی طرف جاؤں ہوں ہر کوئی وہ ایک ٹیکسی والے سے لے کر ایک چھابی والے تک ہر کوئی یہ کہتا ہے بس ہم خان کو باہر نکالنا چاہتے ہیں اور ہمارا ووٹ جو ہے وہ خان کے ساتھ ہے اچھا اب الیکشن میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا یہ بھی جب میں نے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے یہ پوچھا کہ آپ تو جیت کر آگئے ایمین ایس جوتے ہیں اور وہ بڑی اچھی تعداد جسے زین قریشی پچاس ہزار ووٹوں سے جیتے ہیں جو کہ شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں حالانکہ ان کی بہن جو تھی جو سرائی کی ویڈز ہیں جو ان کی بہن مہربانو قریشی وہ ہار گئیں تھی تو جب میں نے جھنگ میں ایک سو نو سے اور ون ٹوئنٹی سیون سے شیخ وقاس اکرام اور ان کے مالے جو ہیں وہ ایم پی اے کے لئے جیتے ہیں تو جب میں نے ان سے یہ بات بچھی تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں کہ جو بیوروکریسی بھی تھی نا اور اس نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات پر نہیں چلیں گے اسی طرح ڈاکٹر نسار جٹ جو کہ ہرا کر آئے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات پر نہیں چڑھیں گے بیوروکریسی بھی ایک جگہ ڈڑ گئی مطلب ایک سوال اٹھتا ہے نا اتنی ساری پلاننگ کے باوجود کس طرح پی ٹی آئی کتنے امنیس آگئے یہاں پر جیت کر اسمبلی میں جب جہاں آروز ٹگڑے تھے وہاں پر پی ٹی آئی نے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پش بیک کیا کہ نہیں اب آپ کی نہیں چلے گی ہماری چلے گی وہاں پر انہوں نے پی ٹی آئی کے لئے سٹینڈ لیا یہاں تک لا رہا ہے کیا اس کو نہیں پتا کہ اس کے بعد پی ایم ایل ہے ان کی گورنمنٹ آنی ہے اس کے بعد کیا حال ہوگا ان سرکاری ملازمین کا لیکن اپنے طور پر انہوں نے سٹینڈ لیا لیکن اب جب یہ لوگ گورنمنٹ میں آگئے اور اب ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ میں پرسنل ہی تین چار لوگوں کو ایسے جانتی ہوں کہ جو ساتھ آٹھ آٹھ مہینے تک اپنے گھر نہیں گئے ہیں اپنے بچوں سے نہیں ملے ہیں روکوشی کی زندگی گزاری ہیں انہوں نے اور اس کے باوجود بھی ان کے کاروبار تبھا کیے جا رہے ہیں ان کے گھروں پر ریٹ کیے جا رہے ہیں ابھی 9 نومبر کل کل جو ہے ان کی سوابی انٹرچینج کے اوپر ایک جو ہے وہ جلسہ ہے کافی عرصے بعد یہ جلسہ ہو رہا ہے اب اس کے بعد جو صورتحال ہوگی اس کے بعد جب ہم نے دیکھا تھا سنجرانی میں آٹھ اکتوبر کو جو کچھ ہوا اور اس کے بعد ہم وہی موجود تھے پارلیمنٹ سے جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا جس طرح چھپے رہے مطلب یہ ایک جسے کیا کہنا بلیک ڈے ہے کہ پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ تیریانز کو پارلیمنٹ کی حدود میں ان کو گرفتار کیا گیا ان کے اوپر ہارڈ ڈالا گیا اور انہیں پکڑ کر رکھا گیا اور جس طرح انہیں لے کر گئے رات کے تین بجے وہاں پر آئے اور ہر ایک کو ٹارگٹ کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی اور سی سی ٹی وی فٹیج جو تھے وہاں پہ بیٹھ کر دیکھ رہے تھے جو بھی انہیں گرفتار کرنے آئے تھے وہ پولیس والے نہیں تھے وہ کون تھے یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور اس پہ ایک شیخ بکاس اکرم کی بہت بڑی سپیچ بھی موجود ہے تو وہ سی سی ٹی وی فٹیج پر بھی وہاں پہ آکے کابز ہو کر بیٹھ گئے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ کون سے روم میں کون چھپا ہوا ہے اور انہوں نے جا کے ٹارگٹ کر کے وہ روم نوک کیا اور وہاں سے انہیں نکالا ہے تو دیکھیں جب پارلیمنٹریان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے جب ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو آپ اسی سے چھوٹی سی چیز کو کیلکولیٹ کرنے کہ جو بچے ہیں جو لوکل وکر ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہوگا جب وہ پی ٹی جھنڈا لے کر نکلتے ہیں یا وہ اپنی کوئی پہچان لے کر نکلتے ہیں تو میں دی چاک پہ اس وقت موجود تھی جب دی چاک پہ مجھے تاریخ کا اتنا ابھی میرے ذہن سے نکل گئی ہے کہ جب دی چاک پہ جب وہ علی امین گھنڈا پور آئے اور پھر وہ غائب ہو گئے سارے اپیسوڈ دیا تھا تو وہاں پر جب پہلے چار پانچ لوگ آئے میں وہیں موجود تھی کہ انہوں نے پی ٹی کا جھنڈا اٹھایا ہوا اور وہ سمپل اس جگہ پہ آنے کی کوشش کر رہے تھے تو فورا پولیس جتنی بھی پولیس فورس وہاں تھی لیڈی پولیس تھی وہ فورا حرکت میں آئی اور انہیں پکڑ کے جو ان کی بہن ہوتی ہے پولیس اس پر بٹھا لیا اس کے تھوڑی دیر بعد علیمہ خان آئی اور ان کی بہن جو تھی وہ آئی اور ان کو پکڑ کے اٹھا لیا حالانکہ وہ کوئی شور شرابہ نہیں کر رہے تھے اس کے بعد جو رات تک جب آب مغل آئے جو کہ یہاں کے لوکل چپٹر کے ہیڈ ہے اسلام آباد کے وہ آئے اس کے بعد جو یہاں پہ تماشا ہوا ہے جو شیلنگ ہوئی ہے اور رات گئے تک یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے جب ہم نے گورنمنٹ سے پوچھا ہے کہ بھئی یہ تو یہاں پر آئے تھے یہ تو لوکل ووکر ہیں یہ کوئی مطلب نظر تو نہیں آرہا تھا کہ ان کے پاس کوئی ہتیار ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو انہوں نے کہا کہ ریاست کے خلاف انہوں نے یہ ایک دام کیا کہ جب محسن نقوی نے تبا کو ایک پریس کونفرنس کر کے کہہ دیا تھا کہ جو بھی یہاں آئے گا وہ حالات کا ذمہ دار خود ہوگا اب ایک پوائنٹ میری طرف سے یہ بنتا ہے جو آپ دیکھیں ہمیشہ اتجاج کرتی ہے کہ مسلمی قنون نہیں کرتی تھی اتجاج کیا انٹی اسٹیبلشمنٹ مریم نواز نہیں بولتی تھی بہت زیادہ ان کی جب وہ واپس آئے ہیں اور انہیں جلسے کیے ہیں تو پوری ان کی آپ کی ان کی پیانچ اٹھا کے Kaiterto راہین کی ہے تو انہوں نے بقاعدہ کے اناسیف بپور اور وہ پوری اسٹیبلشمنٹ کو ٹھیک تھاک انہوں نے ٹھیک ٹائم دیا ہے تو اگر اپنے اتجاج کر رہی ہے تو آپ انہیں آنے دیں وہ آئیں گے ھائیں گے آپ نے اتجاج کریں گے بیٹھیں گے چار دن پیٹھیں گے پانچ دن پیٹھیں لیکن آپ انہیں آنے دیں یہ جو زد لگا لیا اور یہ جو بیٹھ تو بیٹھ گئے اور پھر اس طرح کے اقدامات کرنے اس سے پاکستان کا موہ کالا ہو رہا ہے پاکستان کا انیج خراب ہو رہا ہے کہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے پولیٹیشن کے ساتھ یا یہاں پہ یہ ہوتا ہے اپوزیشن کے ساتھ میرے عزیز ایک منٹ اب میں آخری سوال کی طرح بڑھ رہا ہوں نوسرہ صاحبہ وقت کم ہے یہ سرویسیس چیف کی ایکسٹینشن کے وقت پی ایم ایل این کے سربراہ میاں نواز شریف ملک میں نہیں تھے صدر پاکستان آسیف علی زرداری بھی نہیں تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمن بلاول بھٹو زرداری بھی نہیں تھے یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے کہ یہ اتنے تین قداور رہنما اور سیاسی جماعتوں کے سربراہان ملک میں نہیں تھے کیا وجہ ہو سکتی آپ ہی نظر میں پہلے تو ایم سوری میری لائٹ سلی گئی تھی اور اسے انٹرنیٹ کا کنیکشن ہتم ہو گیا تھا تو دوسرا یہ میں اس کو پہلے ایکسپرین کر چک کیونکہ یہ معاہدے کی تحت سارا کچھ ہو رہا ہے اس طرح اپنی مرضی سے تو وہ جانا چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کافی عرصے سے ان کو جانے نہیں دیا چاہ رہا تھا لیکن جس دن فائز یہاں سے گئے ہیں رخصت ہوئے ہیں اس سے کچھ گھنٹے پہلے گئے جا چکے تھے اپنے کلیگ کی اور وہ جہازم بیٹھے ہوئے تھے اس وقت اور اس کے بعد یہ دونوں حضرات یہ سب پلان کی تحت ہوا ہے کہ لوگ اگر بعد میں کہیں گے کہ آپ نے ایکسٹینشن دی تو کہیں گے ہم تو تھے ہی نہیں ہیں تو ہم نے تو ووٹن کیا تھا ہماری حضر سے تو ہوئی نہیں ہے تو یہ اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے اور لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ ظاہر ہے کون کروا رہے ہیں کیوں کروا رہے ہیں کس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ وہ تین سال کو پانچ سال صرف ان کا سب کیا کر دیا کہ جیسا رفائد جیسا نے کہا تھا نا اگر سارے جیس کی ایج بڑھتی ہے تو میری بھی بڑھا جائے اگر نہیں ہوتی تو پھر میری نہ بڑھا تو اسی طرح انہوں نے تمام چیف جو ہیں فورس کے ان کی سب کی عمر بڑھا دیئے اب سارے تسلی سے بیٹھے رہیں گے پھر اس کے بعد پہلے یہ پانچ سال ہوں گے پھر اگلے پانچ سال ہوں گے اور شاید اس کے بعد اگلے پانچ سالوں پھر شاید اللہ کے پاس چلے جائیں لیکن بہرحال یہ ایک پلان کی تحت ہو رہا ہے کیونکہ جس طرح پاکستان کے قبضہ کیا گیا ہے اور پاکستان کو جس طرح طواب برباد کیا جا رہا ہے اس کے ریسورسز کو کس طرح بیچا جا رہا ہے آپ کو بتائے پیا یہ دس طرف میں خرید رہی ہیں بیگم صاحب اور اس کے بعد وہ پنجاب بنا کے اس کا کر دیں گی تو اس پہ گندہ پور نے کہا ہے کہ ہم خریدیں گے اس کو اور ہم اس کو پی آئیے ہی رہنے دیں گے اور انشاءاللہ اس کو پروفٹ میں لے کے چلیں گے کیونکہ پی ٹی آئی کی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ارشد ملک سابتے وہ اس کو پروفٹ کے اس پہ لے کے آگئے تھے اور اس کے قرضے اور جو نقصان تھا وہ بہت حد تک پورا ہو رہا تھا وہ تو اللہ بلا کرے وہ چودری سرور کا کہ انہوں نے کھڑے ہو کے ایسا بیان دیا ایسا بیان دیا کہ پورا دنیا میں پی آئیے بدنام ہو گئی اور سب کچھ ختم ہو گئے صرف پی آئیے نہیں ہیں آپ دیکھیں ائرپورٹ سانوات کا انہوں نے دے دیا ہے پھر اس کے علاوہ اور پتہ نہیں موٹر ویز پہلے ہی دے چکے ہیں پتہ نہیں کون کون سی چیز ہے جو ماکستان کی انہوں نے نہیں دے دی لوگوں کو بیش دیئے بہت شکریہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ بہت شکریہ خواتین و حضرات یہ تھا آج کا پروگرام امید کرتا ہوں کہ پسند آئے گا اگلے پروگرام تک اجازت د کیجئے تب تک اللہ حافظ